اسلام علیکم حلیمہ سحیل ویلوگز میں آپ کو خوش شام دیجی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج میں بنانے جاری ہوں آلو پالک کا سالن جو کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج میں کیا پکا ہوں نہ لائٹ تھی اور نہ گیس تھا کیونکہ ہمارے ہاں جو روڈ بن رہے ہیں تو یہ کام ہو رہا تھا اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ ہماری جو گیس والی لائن آ رہی تھی وہ بھی کٹ گئی تھی اور اوپر سے لائٹ کی تارے بھی ٹوٹ گئی تھی اس وجہ سے نہ لائٹ تھی اور نہ گیس تھی خیر میرے پاس سلینڈر تھا میں نے وہ لگایا اور اس پہ میں نے سالن بنانے سٹارٹ کر دیا لیکن سلینڈر پہ سالن بنانے کا مزہ نہیں آتا آگ اگر کم کرو تو وہ بند ہو جاتی ہے یہاں پہ جی میں نے آدھا کلو پالک لیتی پالک کو میں نے کٹا اچھی طرح دھویا اور پھر میں نے پالک کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور یہاں پہ جی ہماری وہ مہان قسم کی مشین ہے جس نے ہماری تارے بھی توڑ دی لائٹ کی اور گیس کی جو پائے پہ وہ بھی کٹ کر دیئے اور لوگ بہت جمع تھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے یہ خدا ہی ہو رہی ہے تو اندر سے کوئی پیٹرول یا گولڈ نکلے گا خیر یہاں سے کچھ پہ نہیں نکلا تھا صرف کچھرا نکلا تھا اور یہاں پہ دیکھیں رات کا ٹائم ہو گیا ہے اب ہے تقریبا سوا گیارہ بجے کا ٹائم میں نے کوئی گیارہ بجے یہ ویڈیو لی تھی اور تب بھی لوگ ویسے ہی کھڑے وے دیکھ رہے تھے چلیں جی کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ یہاں پہ میں نے ایک پین لیا اور پین میں میں نے کیا کیا ہاف کپ جو ہے آئل کا ڈال دیا اس میں ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاس کٹ کر کے ڈال دی اور پھر اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے پیاس کو اور لسن اور ادرک کے پیسٹ کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور پھر میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر جو ہیں وہ کٹ کر کے ڈال دیئے تھے دو میں نے ہری مرچے کٹ کر کے ڈال دی تھی یہاں پہ میں نے مسالے کو تھوڑا سا بھونا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں باقی مسالے ایڈ کر دیئے تھے یہاں پہ جی مسالے میں نے ایڈ کے تھے ون ٹی سپون جو ہے پی سی وی لال مرچ ون ٹی سپون نمک کا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالتی ہلدی اور ون ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا تھا سوکا دھنیا پیسا ہوا اور ہاف ٹی سپون جو میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ پھر میں نے اس مسالے کو اچھی طرح سے بھونا اور اس پر میں نے دو آلو کٹ کر کے وہ بھی ڈال دیئے تھے یہاں پہ آلو کو اور مسالے کو کوئی میں نے پانچ منٹ تک بھونا تھا اچھی طرح اس کے بعد میں نے ہاف کپ پانی کا ایٹ کیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پہ جی آلو گل چکے تھے پھر میں نے جو پالک وائل کر کے پیس کے رکھی بھی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دی اور پھر میں نے پالک اور آلو کو اچھی طرح سے مکس کیا اور پانچ منٹ تک اس کی بھونائی کی اچھی طرح اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تقریباً ہلکی سی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں نے جب کور کھولا تو یہ سیچویشن تھی اور پھر میں نے اس کو دو منٹ کے لیے تیز آگ پہ پکایا اور پالک کو اچھی طرح سے بھون لیا یہاں پہ پالک میری بلکل تیار تھی اچھا جی یہ ویڈیو ہے کل کی سنڈے کی گل سنڈے تھا اور ہم لوگ گئے تھے کہیں باہر کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے کہیں باہر نہیں گئے تھے تو سوچا چلیں آج باہر جاتے ہیں یہاں پہ ہم جا رہے تھے میرے ہسپنڈ کے بڑے بھائی کی گھر پہ جہاں پہ ہمارے بچے جا کے بہت خوش ہوتے ہیں اور یہاں پہ میرے ہسپنڈ بھی بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کو بہت شوق تھا میری ویڈیو میں آنے کا ہمیشہ مجھے کہتے تھے آپ مجھے اپنی ویڈیو میں لیں تو میں نے سوچا چلے آج ان کا فیس میں رویل کروا ہی دیتی ہوں یہاں پہ میرا جو ہے وہ چپس انچوائے کر رہی ہے اور اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کی تھی اور یہ جیسے ہی ختم ہوگی یہ پھر سے بولنا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ کنٹینیو بولتی ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ باتیں کرتی ہے اور یہاں پہ میرا جی اپنے ٹوائز بھی لے کے گئی تھی اور رستے میں تقریباً کھیلتے ہوئے گئی تھی اپنے ٹوائز سے باتیں کرتی ہوئی اور میں اس کی باتیں آپ کو نہیں سنا سکی کیونکہ جی میوزک چل رہا تھا گاڑی میں اگر میں اس کی باتیں سناتی ہوں تو پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے میوزک کی وجہ سے یہاں پہ جی میرا جو اپنے ٹوائز لے کے گئی تھی جہاں پہ ہم جا رہے تھے وہاں پہ یہ ان کے گھر پہ اپنے ٹوائز نہیں لے کے گئی تھی جب اس کو پتا چلا کہ وہاں پہ اور بچے بھی آئے ہیں کہ میرے جو ٹوائز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور یہاں پہ جی دیکھئے بھائے روڈ کا منظر اور یہاں پہ میرہا اور میرے ہسپنڈ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میرہا پتا نہیں کیا کیا ان کو کہانیاں سنا رہی تھی سانگ سنا رہی تھی بہت کھیل ٹی وی گئی تھی مطلب اس کو تھا کہ میں جلدی وہاں پہ پہنچاؤں کیونکہ جہاں ہم جا رہے تھے ان کا گھر جو ایک سوسائٹی میں ہے وہاں پہ پارک بھی بنا ہوا ہے جھولے بھی لگے میں بچوں کو اس طرح کی جگہ بہت پسند ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ جا کے بہت خوش ہوتی ہے خیر میری بڑی بیٹیاں بھی وہاں جا کے بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں جو میری بیٹیوں کے برابر کیے تو پھر یہ آپس میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں یہاں پہ جی میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کتنی خوبصورتی ہوگئی گرین ٹی کتنی زیادہ ہو رہی ہے ہر طرف دیکھیں درخت ایسے ہو رہے ہیں گرین بلکل اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ ایک تو شام کا ٹائم تھا موسم بھی بہت اچھا تھا یہ تھا ائرپورٹ کے قریب تھے جب ہم نے جانا تھا ملیر کینٹ پولی سائیڈ اور یہاں پہ ہم لوگ میں آپ کو سارا باہر کا منظر دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ میرہ گول گول گھوم رہی تھی کہہ رہی تھی ماما میں گول گول گھومتی ہوں آپ میری ویڈیو منائیں آپ میرہ کی خوشی کا اندازہ لگا لیں کہ میرہ کتنی خوش تھی یہاں پہ جی حسیب اور میرہ کی بہت ہی کچھ ضروری باتیں چل رہی تھی جس میں میرہ بڑی سر ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھی حسیب سے حسیب جائیں یہ میرے جیٹ کے بیٹے ہیں چھوٹے پھر یہاں پہ پہ کھانا کھل چکا تھا ہم نے کھانا کھایا کھانا بہت اچھا بناوا تھا بہت ٹیسٹی کھانا بناوا تھا اور خاص طور پہ جو پلاو چکن پلاو تھا وہ بہت ہی مزے کا تھا اچھا جی یہاں پہ میں اپنا ویلوگ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ کل میں آپ کو ایک نئے ویلوگ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ